وہی ویڈیو دیکھو جو آئے بینہ بریک کے ابھی ڈاملوڈ کریں تاکہ میں شمار ہو سکتے ہیں جو اس دور میں بھی کچھ نیا کچھ بہتر کر سکتے ہیں لیکن کیسے بتانے کے لئے آپ کے ساتھ ہیں آپ کے جوتش گروہ دیپک کپور جی سر بہت بہت سواغت ہے آپ کا تو سر آج کے دن کی بات کریں آج کے دن کو سمجھیں آج کے دن کا گائیڈنس آپ سے لیں اس سے پہلے پنچانگ آج گیارہ مہی دوزار بیس ہے اور سومبار کا دن ہے شریفیکمی سموت دوزار ستتر ہے اور شک سموت انیس سو بیالیس جیش ماس چل رہا ہے اور پشن پکش چطورتی تھی تھی ہے صبح چھے بچ کر پینتیس منٹ تک اور اس کے بعد پنچمی تھی تھی پورا شاڑ نقشت رہے دیر رہا چار بچ کر دس منٹ تک اور اس کے بعد اترہ شاڑ نقشت رہے چندرمہ چل رہے ہیں دھنو راشت تو گیارہ مہی کا دن ہے اور یہ دن بہت اچھا رہے آپ سب کے لیے اس شب کامنا کے ساتھ کی میش اور سب سے پہلے آپ سمجھیں اپنے دن کو اور اس کے بعد نوٹ کیجئے جوتش گروہ آپ کو بتانے کے لیے آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ کیا کریں کیا نہ کریں بیش راشی والوں کے لیے پہلے کئی ایسے اچھے وکھلپ تھے جس کی وجہ سے آپ کی آرثک ستیتی بہتر ہوگی اب اس آرثک ستیتی کو بجائے رکھنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی پر اس کے لیے خود پہ بھروسہ بھی کرنا پڑے گی آپ کی اچھائی اس بات سے پردرشت ہو رہی ہے کہ آپ کام کے پرتی سمرپت اور اپنی کوششوں سے بہت کچھ حاصل بھی کر سکتے ہیں کیا کرنا چاہیے سمجھوں پیسے سے جڑے اتار چڑھا پھر بھی بنے رہ سکتے ہیں کیونکہ آپ کی ضرورتیں بڑھ رہی ہیں کام کاج کو مضبوط کرنے کے لیے بھی نویش کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے بھی آپ نے اپنے مند میں بہت ساری چنتائیں پال رکھیں جہاں پہ آپ کو لگے کہ تقدیر آپ کا ہاتھ چھوڑ رہی ہے وہاں آپ کو اپنوں کا سمرتن ملتا چلا جائے گا اور آپ کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی چلی رہے ہیں کیا نہ کریں سمجھوں میں حالات سے کوئی ایسی امید نہ لگائیں کہ سب کچھ اپنے آپ ٹھیک ہو جائیں گے اس کے لیے آپ کو اپنے مند میں بٹھائی ہوئی چنتاؤں کو دور کر کے نئی امنگ کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہوگی اس لیے تقدیر کو نہ کوستے چلے جائیں بلکہ اپنے بھروسے کو جگا لیں بھرشب راشی والوں نے اپنے لیے نئی سنبھاونایاں ٹھٹولنے کی کوشش کیے اور اپنے مند میں بھروسہ بھی جگایا یہی کارن ہے کہ آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملے اور آپ اس بھروسے کو اور زیادہ جگا سکیں پر اسی کے چلتے پیسے کے لیندین پر بھی کڑی نظر رکھیں کیونکہ اپنی بچت کے پرتی کسی بھی طورہ کی لاپروہی دکھانا چاہیے کیا کرنا چاہیے سنبھونے کامکاج کو لے کے کسی بھی طرح کے ایسے پریورتن سے بچنا ہوگا جس کا برا اثر آپ کے گھر پرگار کی خوشے پر پڑے کسی بھی طرح کے اتار آپ سے گھبرا جانے کے بجائے اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کر لیں اپنے مند میں بھروسہ بنائے رکھیں گے تو آپ ایسی سبھی چنوٹیوں سے جوجنے میں کامیاب بھی ہو جائیں کیا نہ کریں سنبھونے پیسے سے جڑے فیصلے بہت دھیان پوروک لینے ہوگی اس لیے کوئی ایسا وائدہ نہ کریں جسے آگے چل کر نبھانا مشکل ہوتا چلا جائے کیونکہ اس سامنے ہی کچھ ایسا ہے جس میں آپ کے پیسے سے جڑی ضرورتیں آپ کی یوجناوں سے کہیں زیادہ بڑھ جائیں اس لیے پہلے سے ہاتھ کھینچ کر چلیں تاکہ پیسے سے جڑی مشکلوں کا آپ کو سامنا ہی نہ کرنا تو تھوڑا سا ہاتھ کھینچ کر چلنا ہے خرچوں کے معاملوں میں تاکہ پیسے سے جڑی کسی بھی طرح کی تنگی آپ کو فیس نہ کرنی پڑے نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہر روز آپ کو گائیڈ کر دیکھ لیے جوتری گروہ سوال لیتے ہیں اور سوال ہمارے سامنے آیا ہے پریتی کماری کا ڈیٹا اوبرت ہے اٹھائی ساٹھ دو ہزار دو ایک بچ کر دس منٹ دو پہر بعد ان کا جنب ہوا ہے مدوبنی زلے میں بیہار کے بی اے فرسٹ ایر میں ہیں اور ان کا سپنا ہے کہ یہ پولیس سرویسز میں جائیں تو یہ سپنا کب تک پورا ہو سکتا ہے اور اس سپنے کو پورا کرنے کے لیے انہیں کیا کرنا ہوگا پریتی آپ کی کنڈلی ہے جی ورشک لگن کی اور میش راشی کی آپ کی مہادشاہ چل رہی ہے جی شکر کی اور انتردشاہ چل رہی ہے شنی کی چار مایی دوہزار بیس تک اور اس کے بعد شکر کی مہادشاہ میں آپ کو بودھ کی انتردشاہ دیں اب بی اے فرسٹ ایر میں اور جوب بیتیاتی بہت دور ہے ابھی تو پڑھائی سب سے اہم بات ہے جس اور آپ کو دھیان دینا ہے اور پڑھائی میں من لگا رہے گا تو آگے چل کے کوئی بھی سپنا پورا کرنا مشکل نہیں ہوگا آسان ہوتا چلا جائے گا آپ نے خاص بات کہی ہے کہ آپ پولیس کی جوب کرنا چاہ رہی ہیں اور اس کے لیے ابھی سے ایسا فوکس بنا لیجئے کوئی کمی نہیں ہے آپ کی کنڈلی کا ایسا اشارہ ہے کہ آپ کی پولیس میں جوب ہو سکتی ہے پولیس سے جڑا ہو آپ کا کیریئر ہو سکتا ہے کسی بھی انفرسمنٹ ایجنسی سے جڑا ہوا تو اس لیے آپ کو ابھی سے اپنے فوکس کو بنایا رکھنا ہے اپنی تیاری کو مضبوط کرنا ہے اور سب ٹھیک ہوگا بلکل چنتہ میں تو فوکس بنایا رکھئے اپنی پڑھائی کو درست رکھئے آپ کا سپنا ضرور پورا ہوگا آپ ضرور پولیس سرویسز جوائن کر پائیں گے بس اپنی تیاری میں کوئی کمیمت چھوڑی ہے جوتش گروہ آگے ان کے لیے آپ کیسا دیکھتے ہیں آج کے دن کو اور یہ کیا کریں کیا نہ کریں میتھن راشی والے ہی سمجھ لے کہ کھرچے تو آپ کے پہلے سے بڑھے ہوئے تھے اب آپ بینہ سوچے سمجھے کئی ایسے قدم اٹھا رہے ہیں جس میں آپ کے عارتک ستی پر دباؤ آ سکتا ہے آپ کے آس پاس کے لوگوں کا ویوہار بھی کچھ ایسا بنتا چلا جا رہا ہے جو آپ کو پسند نہیں آیا کیا کرنا چاہیے سمجھے صرف پیسہ جھٹاتے چلے جانے سے آپ کے دباؤ اور بڑھ سکتے ہیں اس لیے بہت سوچ بوچ سے خات طرح کی یوج نہ بنانی ہوگی ایسا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ کام کاج کی ستی کو بحال کرنے کے لیے بھی تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے اس لیے بھی تھوڑا سا سنبھل کر چلنے کی ضرورت پڑے گی کیا نہ کریں سمجھے لوگوں سے کوئی امید لگائیں گے تو وہ امید اس روپ سے پوری نہیں ہو پائے گی اور پھر آپ کا مند پریشان ہوتا چلا جائے گا اس لیے ایسی کوئی امید نہ لگائیں کہ آپ کے ساتھ ہی سہی ہوگی آپ کی اس روپ سے مدد کر ہی لیں گے اس لیے اپنے خرچوں کو بڑھانے کی گلتی کرنا بھی اس سمیں ٹھیک نہیں ہو کرک راشی والوں کی آرتک ستی ٹھیک ہے پر کسی بھی طرح کی یوج نہ بنانے میں آپ کی اور سے گلتی ہو سکتی ہے ہر بات کو بھلی بھانتی سمجھ کے اور پر رکھ کے ہی اپنے قدم بڑھانا ضروری ہو جائے گی اپنے حالات کو سنبھالے رکھنے کے لیے لگاتار اپنی لگن بنایا رکھنا بہت ضروری ہے کیا کرنا چاہیے سمجھے کام کچھ سے چڑے دباب اس وجہ سے ہیں کیونکہ آپ کے پردرشن میں کمی آ چکتی ہے اور اس لیے آپ لوگوں سے کچھ زیادہ ہی امید لگا کر چل رہے ہیں پر لوگوں کی پرتکریہ کچھ ایسی ہے جس میں بہت سارا اتار چڑھا بنا رہ سکتا ہے اس لیے جو بھی دباب ہیں انہیں اپنے دم پر سنبھالنے کی کوشش کرنے ہوگی کیا نہ کریں سمجھے لوگ کیا چاہتے ہیں اس سمجھے یہ ضروری نہیں آپ لوگوں کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں یہ سمجھنا زیادہ ضروری کیونکہ آپ نے لوگوں کے پرتی جو اوشواس بنا رکھنا ہے وہ ٹھیک تو اپنے من سے اوشواس دور کیجئے جو آپ نے دوسروں کو لے کر اپنے من میں پال رکھا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جو تشکر ہو آگے سنگھ اور کنیا راشی ان کے لئے آپ آج کی دن کو کیسے دیکھتے ہیں کہاں کون سی ایسی باتیں ہیں جن پر ان کو دھیان دینا چاہیے کہاں پر بدلاو کی ضرورت ہے سنگھ راشی والوں کی کامکاج کسنیتی ٹھیک ہے اور کامکاج کو وستار دینے کے ذریعے بھی بنے ہوئے ہیں اور لوگوں سے جس بھی طرح کے سہیوگ کی آپ امید لگا رہے ہیں اس میں بہت ساری کمیاں نظر آ رہی ہیں پھر بھی بہت کچھ ایسا ہے جسے اپنے دم پر سنبھالا جاسے کیا کرنا چاہیے سمجھ رشتوں کا تعلیل بنائے رکھنے کی ہر سمبھو کوشش کرنی ہوگا اگر ویچاروں کا مدبید ہے تو بھی اپنی چنتاؤں کو ہٹا کے رشتوں کو سوار نہ ہوگا ایسا کرنا مشکل ضرور ہے اور کوشش کرنے سے ہی بات بنے گی کیا نہ کریں سمجھ ہر چیز کو کمی کی نظر سے دیکھنے کی عادت نہ بنائیں کیونکہ ایسا کرنے سے چھوٹی سمسیائیں بھی بڑی ہو جاتے ہیں اس لئے کسی بھی وجہ سے اپنی سوج بوجھ میں کوئی کمی بالکل نہ آنے کنیا راشی والوں کو اپنے کام تاج کو بڑھاوا دینے کا موقع مل رہا اور حالات آپ کے پکشمے بنتے چلے جا رہے ہیں تقدیر ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہے پر کام سے جو بھی لاب بن رہا ہے اس کو لے کے آپ اسانتوشت کیا کرنا چاہیے سمجھے لوگوں سے تال میل بٹھانا ہوگا اور ایسا کرتے ہوئے آپ اپنے پردرشن کو بہتر کر پائیں کبھی کبھی لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تاکہ وہ آپ کی بات کو سمجھ پائیں اس لئے اپنی محنت کو پردرشت کرنے کی یا شوکیس کرنے کی ضرور پڑی کیا نہ کریں سمجھے گھر پریوار میں اپنوں کے خلاف جانے کی کوشش بلکل نہ کریں اور ایسا کرتے ہوئے آپ اپنی اچھی بلیستیتی کو بھی کمزور نہ کرتے سے لے جائیں کبھی کبھی لوگوں کا سمرتن ملنے میں پڑی سی دیر سویر ہو سکتی ہے پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کوئی آپ کے خلاف تو کبھی کبھی چیزوں کو مٹریلائز ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس کا یہ مطلب بلکل مت نکالیے گا کہ لوگ آپ کے خلاف ہیں جو تشکر ایک سوال لیتے ہیں اور سوال ہے ویجے کمار سہدیو کا اکیس بارہ انیس سو انچاس دو بچ کر پیتالیس منٹ ایم ان کا جن ہوا ہے دلی میں بہت الگ بات انہوں نے لکھی ہے حالانکہ سپیسیفک کوئی سوال نہیں ہے یہ کہتے یہ ہیں کہ اپنی آخری سانس تک یہ کام کرتے رہنا چاہتے ہیں ان کو کوئی بیماری نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے ایکٹیو رہنا چاہتے ہیں کیا جب تک ان کے دم میں دم ہے تب تک یہ کچھ کرتے رہ پائیں گے رکنا تو نہیں پڑے گا ویجے جی آپ کی کنڈلی ہے تلال اگن کی اور دھنو رشی آپ کی مہادشاہ چل رہی ہے جی شانی کی اور انتردشاہ چل رہی ہے بودھ کی اگست دوزار بائیس آپ نے اپنی اچھا ظاہر کیا کہ آپ کام کرتے رہنا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے انسان بیزی رہے تو صحت بھی اچھی رہتی ہے اور سب کچھ زندگی میں اچھا لگتا ہے تو اس بھروسے کے ساتھ اپنے آپ کو بنائے رکھئے اور کام سے جڑے رہی ہے آپ کی کنڈلی بھی ایسا درشاد لیکن ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں یہ آپ کے وچاروں کے خلاف نہیں ہے اس کو سپورٹ کرتے ہوئے ہی بات آئی ہے کہ آپ نے ساری عمر کام بھی کیا ہے تھوڑا سا اپنا کھیال بھی رکھئے تھوڑا سا انجوائے بھی کیجئے کیونکہ یہی زندگی ہے اور اس لیے اسے کمی کے روپ سے مت دیکھئے اسے اس روپ سے دیکھئے کہ آپ کو زندگی کو بہت اچھے سے جینا اور آپ کے اندر وہ جذبہ ہے جو آپ کی کنڈلی درشاد یہ بہت اچھی بھی تو آپ کی کنڈلی بھی دکھا رہی ہے کہ آپ ایک زندہ دل انسان ہیں کام آپ نے بہت کیا اب زندگی کو تھوڑا انجوائے کیجئے وہ جو آپ کرنا چاہتے ہوں وہ اچھائیں جو ادھوری رہ گئی ہوں وہ ہوبیز جو آپ ڈیولپ کرنا چاہتے تھے کبھی ان سب کو ڈیولپ کرنے کا سمیہ ہے اور یہ سمیہ تو خاص طور پر اپنے اندر تمام جو چھپی ہوئی پرتبہ ہیں ان کو نکھارنے کا ان کو اور آگے بہتر بنانے کا سمیہ ہے آگے بڑھتے ہیں طولہ اور وشک کی بات کرتے ہیں جوتش گروہ سے تو جوتش گروہ ان کے لیے کیسا دیکھتے ہیں آپ آج کے دن کو اور یہ کیا کریں کیا نہ کریں دولہ راشی والوں نے اپنے بلبوتے پر بہت کچھ کرنے کی کوشش کیے پر ایسا کرتے ہوئے آپ نے اپنی مشکلوں کو بھی آمنترت کیا اور اپنی پریشانیوں کو بھی بڑھا ہے شاید اسی وجہ سے آپ کو اب لگ رہا ہے کہ حالات آپ کا ساتھ نہیں دے رہے کیا کرنا چاہیے کوشش کرنے سے ہی آپ اپنے اندر ایسا جذبہ پیدا کر پائیں گے جو آپ کو زندگی میں آگے لے جائیں اس لیے ہر چیز کو کمی کی نظر سے دیکھنے سے بچنا ہوگا انسان اپنی شمطوں پر شک کرنا شروع کر دے تو زندگی میں کچھ بھی پانا مشکل ہوگا کیا نہ کریں سمجھے آپ کی زندگی کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ آپ خود پر بھروسہ نہ کر کے لوگوں پر بھروسہ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے لوگ کبھی کبھی آپ کا ساتھ دے جائیں پر لوگ آپ کی ہر سمجھے کا سمجھان کر دیں ایسا ہوتا نہیں رشتی کراشی والے لوگوں پر بھروسہ کریں گے تو آپ کو اس کا اچھا فل ضرور نہیں لے گا پر ساتھ ہی ساتھ آپ کو روز مرہ کے تقرار کو بھی جھیلنا پڑے گا جس کی وجہ سے آپ اپنی چنتاؤں آپ کو بڑھاتے چلے جائیں اس لیے تھوڑا سا شانت رہنے کی بھی ضرور پڑے گی کیا کرنا چیز سے گھر پریوار میں اپنوں کے پرتی آپ اچھا سوچتے ہیں پر پھر بھی انہیں ناراض کرتے چلے جاتے ہیں یہ سمجھ ہی کچھ ایسا ہے جس میں آپ کی اچھی کہی ہوئی بار میں بھی گمیاں نکالی جا سکتے ہیں اس لیے تھوڑا سا سنبھل کر چلنے کی کیا نہ کریں آپ کی بہچت میں اس روپ سے اضافہ نہیں ہو پا رہا جیسا کہ آپ چاہ رہے ہیں شاید یہی کارن ہے کہ آپ کی محنت میں بھی بہت سارا اتار چلات مظر آ رہا ہے اگر کام کاج کی ستی سمبلی رہے تو باقی چنتاؤں کو لگانا بہت زیادہ واجب نہیں تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو کیا نہ جاسا کہ تھوڑی سمجھداری کی تھوڑا سمحل کر چلنے کی ضرورت ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دھنو اور مکر آپ کی بارے میں جوتش گروہ سے جانتے ہیں تو جوتش گروہ کیسا دیکھتے ہیں آپ آج کے دن کو دھنو راشی والوں کے پیسے سے جڑے فیصلوں میں لوگوں کی اہم بھومکہ ہو سکتی جس کی وجہ سے کسی نے کسی طرح کا ویچاروں کا مردی اوپ رہے پیسے کے لیندین کی اور دھیان دینا ہوگا تاکہ دینداری کا وہ جو ہے وہ اتر جائے اور آپ چنتہ مکت ہوتے ہیں کیا کرنا چاہیے سمجھے حالات آپ کا ساتھ دیں گے تو آپ بڑا سا لا پروہ ہوتے چلے جائیں گے پر آپ کے خرچے ضرورت سے زیادہ بڑھتے چلے جائیں گے کوشش یہ کرنی ہوگی کہ اپنے گیان اور اپنی جانکاری کو بڑھایا جائے اور اپنے اندر بہت ساری ونمرتہ لائی جائے تاکہ ویرت کی چنتہوں کو آپ اپنے مند سے خاص آئے کیا نہ کریں اس سمجھے پیسہ کمانے کے پریاس میں کوئی ایسا طریقہ نہ اپنا ہے جو آپ کی مشکلوں کو بڑھاتا چلا جائے اپنوں کی بڑھتی ہوئی اچھاؤں کو بھی سمجھے تاکہ آپ کی زندگی کے دباؤ بھی بڑھتے نہ چلے جائیں کسی سے بھی علشتے چلے جانا اس سمجھے ٹھیک نہیں ہو مکراشی والوں کو کام اور کاروبار میں پرتیوکتہ کی بھاونا رکھنے ہو اور آپ کو سفلتہ ضرور ملے گی آپ آگے بڑھنے میں کامیاب ہو پائیں گے اسی پرتیوکتہ کی بھاونا کے چلے خود پہ بروسہ کر کے اگر آپ اپنے تلاشنے کی کوشش کریں گے تو کئی طرح کی اچھی سمبھاونا ہے آپ کے سامنے کیا کرنا چاہی سمجھے پیسے سے جڑے حالات اپنے من میں امرتے ہو تفان کو تھامنا ہوگا اور تھوڑا سا دھیرے بنائے رکھنے کی کوشش بھی کرنی کیا نہ کریں سمجھ اپنے بھائی بھینوں کی گلتیاں نہ نکالیں اور ان سے کسی ایسی بحث میں مینہ پڑیں جو آپ کی مشکلوں کو بڑھاتا چلے جائیں اپنے بندتے بگڑتے حالہات کی وجہ سے اپنے ویوہار کو اتنا نہ بگاڑے کہ اس کا برا اثر زندگی کی باقی چیزوں پر پڑھنا شروع تو اپنے ویوہار کو ایسا نہیں کرنا ہے جس سے جیون کے جو دوسرے پکش ہو وہ پربھاویت ہونا شروع ہو جائے جدش گروہ اب کم برمین ان کے بارے میں بتائیے کہ ان کے لئے آج کا دن کیسا دیکھ رہا ہے اور کہاں پر ان کو سمحل نہ انہیں کیا کر نا ہے کم راشی والوں کے لئے رشتوں سے سکھ اور سکون بھانے کا سمحل پر جب بھی حالات سکون بھرے ہوں تو انسان لا پر وہ ہو جاتے اور کوئی نہ کوئی گلتی بھی کر جاتے ہو سکتا ہے آپ بھی اپنی آرثیق ستھ حال استعبیت کر دینے کی ضرور پڑے خاص کر اپنی بچت کو بہت سنبھال کر چلانا ہوگا تاکہ کسی بھی طرح کی پریشانی سے بچا بھی جا سکے لوگوں کی بات سنیں ضرور اور فیصلے کرنے سے پہلے تھوڑا سا رک جائیں اور اپنے حالات کا صحیح آنکلن کرنے سے بھی آپ اپنی آرثک ستی کو سنبھال میں لا پر ہوتے چلے جائیں گے اور اس سمیں وہ ہی ٹھیک نہیں میر راشی والے کوشش کریں گے تو آپ کی پرتیبہ بھی جگے گی اور گھر پریوار کی خوشیوں کو بنائے رکھنا بھی آسان ہو جائے گا یہ اور بات ہے کہ کام کاج کو لے آپ کی چنت بھڑی ہوئی ہیں اپنی کوشش کو لگا تار بنائے رکھنے سے اپنے کام کاج کی ستی کو سنبھال بھی آسان ہوتا چاہے جائے کیا کرنے چیز سمجھ نقصان بھرا سمجھ ہے دوسری اور پیسے کا نقصان بھی ہو سکتا ہے ادھار لینے سے آپ کا نقصان بڑھ سکتا ہے اس بات کو بھلی بانتی سمجھ لیں تاکہ کسی بھی طرح کی ایسی گلتی سے بھی بچا جاس کیا نہ کریں اپنے کام کاج سے من ہٹاتے چلے جانا ٹھیک نہیں اس لیے کام سے من ہٹا کے آسانی سے پیسہ کمانے کی کوشش بلکل نہ کریں کیونکہ اسی میں آپ کے لیے بڑا نقصان بھی چھپا ہوا کسی بھی طرح کا خطرہ مول نہیں کسی بھی خطرہ اس میں آپ کو مول نہیں لینا ہے بس اس بات کو گارٹ ماند لیجئے سب کچھ ٹھیک رہے گا جدش گروہ اب وقت درشن کی وجہ سے آپ کام کاش کو صدار سکتی کمیا ہر پرسطی میں ہوتی لیکن ہر سمیں کی کوئی نہ کوئی پرات مکتا بھی ہوتی ہے جو آپ کو صحیح دشا دکھائے آپ کو اپنی محنت سے کام میں سفلتا مل سکتی ہے تو محنت سے کام میں سفلتا مل آپ کے تارے at آج تک ڈاٹ کام ویب سائٹ www. آج تک ڈاٹ سلیش تارے تو کل ملیں گے آپ سے ایک نئے دن کے ساتھ ایک نئے گائیڈنس کے ساتھ جوتش گروہ بھی دیں گے ساتھ اور آپ کا ساتھ دیتے رہیں گے